اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں آج دل کیا کہ یخنی پلاو بنائے جائے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسی پی شیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے بناتے ہیں یہ چکن یخنی پلاو میں نے بنایا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی یمی خوشبودار سب سے زیادہ کہ آپ اسے بنائیں گے تو بہت دور سے ہی آپ کو اس کے خوشبو آ جائے گی لوگ بہت دور سے ہی پہچان لیں گے کہ آج آپ کے گھر میں یخنی پلاو بنایا اور یہ ون پوٹ ریسی پی ہے تو اور بھی ایزی رہتا ہے اس کو کبھی بھی جب دل کرے تو جلدی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ہم اس کے لئے پوٹلی بھی نہیں بنائیں گے ویداؤٹ پوٹلی ہم اسے تیار کر لیں گے چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا انگریڈنٹ لگیں گے اور کیسے بناتے ہیں اور ہاں پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ریسی پیز پسند آتے ہیں تو پلیز میری محنت کو اپریشیئٹ کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ یخنی پلاو ایک بھگونا لے لیا ہے اس میں ہم اپنا دھلاوہ ساپ کے وقت چکن ڈال دیں گے چکن آدھا کلو ہے اور یہ کچھ کھڑے گرہ مسالیں ہیں جس میں ایک چھوٹی چمچ کالی مرچ ہے اور ایک سٹار نیز ہے تین چار ٹکڑے دالچینی کے ہیں چار چھوٹی لائچی ہے دو بڑی لائچی ہے چار سے لونگ ہے اور دو چھوٹی دو بڑی چمچ دھنیا ہے کھڑی اور دو ہی بڑی چمچ صوف ہے ایک چھوٹی چمچ زیرہ ہے اور دو تیج پتے ہیں یہ ہم ایسے ہی اس میں ڈال دیں گے آپ اس کو پوٹلی میں بھی باندھ کے ڈال سکتے ہیں اور نہ ہو تو ایسے ہی ڈال دیں اور یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں یہ بھی ہم ایسے ڈال دیں گے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اور یہ ادرک لیسن ہے تو ادرک لیسن یہ آپ دو انچ کا ٹکڑا میں نے لیا ہے اور چھ سات کلیاں لیسن کی ہیں اور میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا اس لئے چاپ کیا ہے جس سے اس کا ایسنس ہمیں چاہیے تو جتنا چھوٹا چاپ کریں گے اتنے ہی آسانی سے اس کا ایسنس ہمیں مل جائے گا جلدی سے گل جائے گا کیونکہ چکن گلے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا اس لئے ہمیں اور اس میں پھر ہم پانی 800 ملی لیٹر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو آج فل کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمیں کھلا ہی پکانا ہے اس میں بند نہیں کرنا بھی اب بس اس میں بوائل آنے دیں گے اب یہ ہم نے چار ہری مرچے ڈال دی ہیں اور دو تین لال مرچے بھی جائیں گی اس میں وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں پھر اس میں بوائل آنے دیں گے بس پانچ سے آٹ منٹ میں ہی چکن ہمارا اچھے سے بوائل ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگتا دیکھیں بوائل آنے لگا ہے پانی میں یہ دیکھیں ہم اس کو چیک بھی کرتے جائیں گے کیونکہ چکن ہمیں صرف سیونٹی پرسنٹ تک سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہی گلانا ہے زیادہ نہیں گلانا ادروائیس چکن ہمارا ٹوٹ جائے گا اب ہم اس میں تھوڑی سی ہری دنیا بھی کٹ کے ڈال دیں گے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ہرا دنیا ڈالنے سے تو آپ ضرور ڈالیں مکس کر دیں گے اب اس کو بوائل بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا چکن اس میں بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ایک باری کہ یہ کتنا چکن کتنا کوک ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے نکال کے چیک کیا تھا کتنا کوک ہوا تھا آلموسٹ ہو گیا تھا تو پھر ہم نے اس کو نکال لیا ایک ایک کر کے اس کے سارے پیسز نکال لیا تھے آپ ایسا کر سکتے ہیں پہلے اس کو چھان سکتے ہیں اور پھر اس میں سے پیسز نکال سکتے ہیں میں نے پہلے پیسز نکال لیا تھے بعد میں پھر پانی اس کا ڈرین آؤٹ کر دیا تھا اور یہ ہماری یخنی بن کے تیار ہو جاتی ہے جو سٹاک ہے نا بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور کسی اور ڈسٹ میں بھی کام آ سکتا ہے اب ہم اس کا یہ دیکھیں سٹاک لے لیں گے اور یہ ہم یہ ہمارا ویسٹ ہے ہم اس کو پھیک دیں گے اس میں سے میں نے لہسن نکال لیا تھا پھر اس کو پیس کے بھی پلاو میں ڈال دیا تھا پھر ہم یہ دیکھیں ہمارا سٹاک ہمیں مل گیا ہے اب اس کا ہم یوس اپنے چاول بنانے میں کریں گے یہ میں نے آدھے سے تھوڑا سے زیادہ کب تیل ڈال لیا ہے اس کو گرم کر لیا اب اچھے سے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں بہت بہت ٹیسٹی بنتا ہے میں نے تیلیں بنایا تھا یہ اب ہم نے کچھ کھڑے گرم مسائلے پھر سے لے لی ہیں اس میں تین چار رتیش پتہ ہے ایک دو الائچی ہیں اور چار چھے لانگ ہے ایک چھوٹی چم مزیرا ہے دالچینی کا ٹکڑا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کی پیاس ہے دو سے تین میڈیم سائز کی پیاس لے نہیں ہے کیونکہ ہمیں پیاس تھوڑا سا گارنیشنگ کے لیے بھی چاہیے اوپر سے ڈالنے کے لیے اس لیے ہم وہ نکال لیں گے تھوڑی اب ہم نے کھڑے گرم مسائلے اس میں ڈال دیں اور اس کی اچھی سے smell آنے تک اس کو ہم پرائے کر لیں گے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو گولڈن کلر تک ہونے تک اس کو پرائے کر لیں گے جب گولڈن کلر یہ دیکھیں پیاس ہماری تین سے چار منٹ میں فرائے ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے تھوڑی سی پیاس میں نکال لیں ہے زیادہ نہیں نکال لیں یہ بہت تیسٹی پلاو بن کے تیار ہوتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے تو میرے گھر میں تو بہت پسند کیا جاتا ہے جب بھی ہمیں اچھا کچھ جلدی میں کھانے کا دل کرے تو یہی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی ٹرائے کیجئے آپ کو بھی پسند آئے گا ضرور اور پسند آتا ہے تو میری میری سی پی کو شیئر کریں ضرور اپنے فرنڈز اور فیملی میں میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ تھوڑی سی پیاس میں نے نکال لی ہے اور باقی سی میں رہنے دی ہے یہ اس لئے نکال لی ہے کہ اوپر سے جب ہم دم لگائیں گے تب ہم ڈال لیں گے اس کو اس لئے ہم نے اس کو نکال لی ہے یہ دیکھیں بہت جٹ پٹ بن کے ہمارا چکن پلاو تیار ہونے والا ہے اب ہم نے اس میں اپنا چکن جو بوائل ہوا تھا نا وہ ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو فرائے کر لیں گے چلاتے ہوئے اسی لئے 70% تک ہی چکن کو کھونا چاہیے نہیں تو پھر وہ ٹوٹنے لگے گا اس کے پیسز ٹوٹ جائیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون ادھرک کا اور ایک ٹی سپون لہسن کا پیس ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں لہسن کا ہم اس میں مکس ہوگی اب ہم تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں گے جو نمک جب ڈالیں تو ضرور چیک کر لیں لاسٹ میں یہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹی چمز ڈالا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں دہی لیں گے دہی میں نے دو ٹی بل سپون ڈالا تھا یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اس میں اب یہ مرمہ مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے فٹا فٹ ہی بن جاتا ہے بہت کم ٹائم میں بہت خوشبودار دور تک خوشبو پھیلی بھی تھی بچے میرے دوڑ کے آئے کہ اماں کیا بنا رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں مرچے کاٹ کے ڈال دیں گے ہری مرچے ڈالی ہیں میں نے تینچہ ڈالی ہیں اب اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالیں ویسے تھوڑا سا تیکھا اچھا لگتا ہے پھیکا پھیکا پھلاو نہیں اچھا لگتا اس لئے تھوڑا سا تیکھا میں نے رکھا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس میں اپنا سٹاک ڈال دیں گے اب ہمارا مسالہ بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے بوٹیوں میں بہت اچھے سے لگ گیا ہے اب ہم اس میں اپنا سٹاک ڈال دیا اب ہم نے آدھا ڈالایا اور آدھا بچا لیا ہے یہ دیکھیں اسی میں ہم اپنے پورے رائز پکا لیں گے اسی سٹاک میں اب یہ میں نے جتنے بھول لیا تھا نا میں نے چکن اتنا ہی رائز ہے مطلب آدھا کلو چکن لیا تھا تو آدھا ہی کلو رائز ہے اور اس میں 800 ملی لیٹر پانی ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھول آنے دیں گے پہلے ہم اس میں نمک بھی چیک کر لیں گے کی نمک کیسا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا نمک ابھی ڈال آئے میں ایک ساتھ نمک ڈالنا پرفر نہیں کرتی ہو سکتا ہے کبھی زیادہ بھی چلا جائے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نمک ڈالتی ہوں آپ بھی اسی طرح اجسٹ کر لیا کریں نمک کو یہ دیکھیں اب ہمارا اس میں ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں اب مجھے تھوڑا پانی ابھی کم لگ رہا تھا تو میں نے جو بچایا ہوا تھا پانی وہ بھی ڈال دیا تھا اس میں اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب بس اتنا ہی پانی ہمیں چاہیے اب اسی میں ہمارے رائز کو کو جائیں گے میں نے رائز کو بھگو کے نہیں رکھا تھا یہ لانگ گرین باسمتی رائز ہے اگر آپ چاہیں تو اور جو بھی آپ چاول پرفر کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں یہ کچھے چاول یا وہ جو ڈیلی ڈیوز کرتے ہیں وہ چاول میں بہت اچھا بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی سپیشل رائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں چاول آتے ہیں اس میں بھی یہ بہت اچھا پلاو بننا کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب جب ہلکا سا اس میں پس پانی رہ جائے گا نا تب اس میں ہم دم لگائیں گے ہمیں موٹی والی مرچے تھی جو لاسٹ میں ڈالی ہیں آپ اس کو ضرور ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب دھنیا بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں اور مکس کر دیں گے یہ موٹی والی مرچے ہوں تو ضرور ڈالنے کاٹ کے اس سے بہت اچھا آتا ہے پلاو کا یہ دیکھیں میں پھر سے چیک کر رہی ہوں نمک اب مجھے نمک ٹھیک لگ رہا ہے اب ہم اس کو دیکھیں پانی کو کم ہونے دیں گے سلو فلیم میں ہم اس کو ابھی کو کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا ڈھککن بند کر دیا ہے فلیم ابھی ہماری سلو ہی ہے تھوڑی دیر میں جب ہمیں دیکھ لیں گے اس کا پانی تھوڑا سا رہ جائے ببلز بلز دیکھنے لگیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں خالی ببلز دیکھ رہے ہیں اب ہم اس میں دم لگا دیں گے اپنے جو پیاز نکال کے رکھی تھی نا براؤن والی وہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پورا اچھے سے اس میں سب طرف ڈال دیں گے اچھے سے پوری پیاز اسی لئے زیادہ فرائی کر لی تھی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پلاو کا اور اس کو مرچے ڈال دیں گے کھڑی یہ دیکھیں ہری والی مرچے انہیں ایسی ڈال دیں گے اس کو بند کر دیں گے اور دو منٹ ہم نے ہائی فلیم پر اس کو کوکیا ہے پھر ہم اتواہ رکھ کے اس کو سلو فلیم کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو دم دیں گے یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا پلاو بن کے تیار ہے ایسی خوشبو آنے لگے گی کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پلاو آپ کا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا بھی دکھ رہا تھا اور بہت ٹیسٹی بھی بناتا کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے تو یہ بنانا آسان بھی ہے بریانی کا کبھی دل نہیں کرتا کھانے کا تو ہم چکن پلاو بھی بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا دکھ رہا ہے بہت ہی امی بہت ٹیسٹی اور بہت خوشبودار اور جوسی چکن اس میں بہت جوسی رہتا ہے اور چاول بہت ملائم ہو گئے تھے بہت اچھے بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو پسند آنے والی یہ ریسیپی اور رہتا بنائیں اور اس کو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فیملی بہت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تو ضرور ٹرائے کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہیں اگر یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کریں اور مجھے موٹیویٹ کریں پلیز اور اچھا اچھا ویڈیو بنانے کے تھائنک یو موسیقی 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 موسیقی